اسلام علیکم ملک دا ڈابا آج ہی ملک کے ڈابا میں ہم نے دو کلو دودھ سے بنایا ہے گر میں کھویا بلکل بہت زبردست بزار جیسا جیسے آپ بیکری سے لے کے آتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ اس کی تھکنس اور بہت ہی فریش چلنجی آئے اس کی ریسپی دیکھتے ہیں کیسے بنایا ہم نے ملک دا ڈابا کو سسکرائب کرنے کے لیے رن نشان کو دبائیں ساتھ میں دی گئی گنٹی کے نشان کو دبائیں آل پر کلک کر دیں اس سے ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی تو گھر میں کھویا بنانے کے لیے ہم نے دو کلو تازہ دودھ لے یہ بینس کا دودھ ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست اس کی اوپر ملائی جم گئی ہے تو دودھ جب آپ لیں دودھ کڑاہی میں ڈال کے تو دودھ کو آپ نے ایک دو عبال آنے دینا ہے اس تب تک آپ نے چمچ نہیں لگانی اس کے بعد چولے کی سیٹنگ ایسے کر دیں فلیم ایسے آستہ کرنے کے دودھ ابلتا رہے لیکن کڑائی سے باہر نہیں آئے تو ابھی اس میں چمچ ہلاتے رہیں گے شروع میں چمچ اتنی آپ نہ بھی ہلائیں تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے جیسے دودھ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے تو یہ دیکھیں جی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ بعد دودھ ہمارا جو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا گاڑا ہو چکا ہے تو کھویا بنانے کے لئے آپ کو تقریباً تیس سے پینتیس منٹ لگ جائیں گے فلیم آپ آہستہ رکھیں اور چمچ ہلاتے رہیں اور یہ فائنل ہی ہمارا کھویا بن کے ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا تھک بنا ہے اور یہ جتنی کونسٹینسی ہمیں اس کی چاہیے ابھی ریڈی ہے ابھی جب اس کو نکال کے برتن میں تھوڑی دیر کے لئے فریج میں رکھیں گے تو یہ بالکل ریڈی ہو جائے گا تو چلیں جی کھویا ہمارا جوا ریڈی ہو چکا ہے ابھی ایک بال میں ڈال کے اس کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لئے فریج میں رکھتے ہیں فریج میں رکھنے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی ہمارا فائنل ہی کھویا کیسے بن کے ریڈی ہو ہے تو پانچ چھ منٹ فریج میں رکھنے کے بعد یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بلکل زبردست بازار جیسا ہمارا فریش گھر کا تازہ کھویا بن کے ریڈی ہو چکا ہے دو کلو دھوٹ سے ہم نے بنایا ہے تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آتی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ